پتھار کون کے بارڈر ایریا ومبیال کے گاؤں سیمبل سکول جو کی زیرو لائن پر چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ازادی کے تیتر سال بھی جانے کے بعد بھی ان گاؤں والوں کو پکا پھل نصیب نہیں ہوا جب ہماری ٹیم نے اس گاؤں کا دونہ کیا تو دیکھا کی جو آرزی پھل اس گاؤں میں جانے کے لیے بنا ہوا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہماری ٹیم نے سیمبل سکول جاؤں جانے کے لیے وہاں پانی میں پٹھتی ناؤں کے چلتے ہمیں کافی ڈھر بھی لگا اور یہ لوگ پھل اٹھانے کے بعد برساتوں کے دنوں میں روزانہ اپنے زندگی داؤں پر لگا دیتے ہماری ٹیم نے جب وہاں کے لوگوں سے اس گاؤں کو لے کر بات کی تو انہوں نے کافی گصہ دکھا ان کا گصہ سرکار پر نکلتا ہوئے دکھائے دیا ان کا کہنا ہے دیش تو ازاد ہوا ہے مگر ہم گلامی جیسی زندگی جی رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کو جانے وہاں کیسی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ٹوٹی ناؤ کے سہارے زندگی داؤں پر لگا کر پانی پر گاؤں کا اریک پڑنا اریک ساتھی ایک دوسرے کا ساتھ لے کے جا رہا ہے یہ ہے کہ جو ہوں دے تیون ہوں دے دے شاییاد ہویا ہے ساڈے ہلات ہوتاں دیا اجے بھی آج کوئی غلب آتا ہے ہاں ہم دیو پڑ رہا ہے کہ کوئی سار لینے لہا نہیں ہے ملو رات نویں پانی آجے گا بی ایس آف ہالے اپنا بوٹنا دین کے ساتھ بوٹا ٹوٹا تٹا گیا ہے انہوں نے پہر کریا ہے دوتنواری تو ساتھنی بھیاریا ہے بی ایس آف نائے ایک سارا ہے گا موسیقا موسیقا